موسیقی نمسکار میں راجندہ بنسل واسطو صلاحکار آج آپ کو الیکٹرونکس کی دکان کے بارے میں جانکاری دینا چاہوں گا جو جانکاری میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ دکان نورتھ فیسنگ ہے یعنی اتر مکھی ہے اور اس دکان کا سالتھ اسٹ کا حصہ بھی بڑھا ہوا ہے اس کے باوجود بھی دکان اچھی چلنی چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ میرا نباو یہ کہتا ہے آپ کی دکان بہت اچھی چلے گی آپ کو کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے جو جانکاری میں آپ کو دینے جا رہا ہوں آپ اپنی دکان نہیں کھولنے جا رہے ہیں یا رینویٹ کرنے جا رہے ہیں یا پھر آپ کی اپنی دکان کھلی ہوئی ہے اور ریزارٹ بہت اچھے نہیں مل رہے ہیں کیونکہ ساستر کے حصہ آپ سے ایک بات کہی گئی ہے جس بھی دکان کا ساؤتھشٹ کا حصہ یعنی کی اگنی کون بڑھا ہوا ہے اس دکان کے اندر ہمیشہ ہی چوریا ہوتی ہیں ایسا ساستروں میں کہا بھی گیا اور دیکھا پریکٹیکلی دیکھنے میں بھی آتا ہے ایک تو چوریا ہوتی ہیں دوسری بات چوری کے ساتھ ساتھ کبھی بھی برکت نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ دکان کے اندر فائر ہونے کے بھی چانسز میکسیمم دیکھنے میں آتے ہیں کیا ہونے پر جس جگہ کا ساؤتھشٹ کا حصہ بڑھا ہوا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے اب جو جانکاری میں آپ کو دے رہا ہوں اس میں سٹائٹنگ سے لٹھ تک جو جانکاری میں آپ کو دوں گا میری ویڈیو کو ایک بار نہیں کہیں بار دیکھئے گا سمجھئے گا پھر آپ اپنی دکان میں چینجنگ کیجئے گا آپ کو میری بات اچھی لگتی ہے تو جرور چینج کیجئے گا آپ کو اپنی دکان میں سب سے پہلے کس بات کا دھیان رکھنا ہے سب سے پہلے میں کہوں گا جو آپ کا دکان کے باہر کا جو روڈ لیبل ہے روڈ کے لیبل سے اور اپنی دکان کے لیبل میں جو فٹ پاتھ والا ایریا ہوتا ہے جو پیسیج ہوتا ہے جو چلنے والا پیدل چلنے والا جو ایریا ہوتا ہے کئی بار وہ ایریا روڈ کے لیبل سے نیچے ہو جاتا ہے کیونکہ روڈ ہمیشہ اونچی اٹھتی رہتی ہے کبھی بھی وہ ایریا کونسا آپ کی دکان کے لیبل سے اور روڈ کے بیچ کا جو پان ساتھ فٹ کا ایریا ہوتا ہے وہ ایریا نیچے نہیں ہونا چاہیے اس ایریا کو آپ سموت کرائیں برابر کرائیں سلائٹلی اونچا کرائیں کس لیبل سے روڈ کے پوائنٹ سے اسی کے ساتھ میں آپ نے ایک چیز کا اور دھیان رکھنا ہے جو روڈ آپ اونچی کرا رہے ہیں اس کے اندر سلوپ سیدھا سٹیٹ نورت کی اور رہے گا آپ نے نہ تو نورت اسٹ کے ساتھ اونچا کرنا ہے نہ ہی نورت فٹ کا ایریا آپ نے اونچا کرنا ہے یہاں سے لے کے نورت اسٹ کورنر سے لے کے نورت فٹ کا ایریا نورت جو اپنی دکان کی دیوار سے لے کے روڈ تک کے لیبل میں سلوپ دیتے ہوئے نیچے کرنا ہے دوسری بات آپ نے انٹرلوکنگ ٹائلز لگانی ہے صرف اور صرف گری کلر کی لگانی ہے اسی کے ساتھ میں بلو کلر کی ٹائلز ملے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں ریڈ کلر کی ٹائلز آپ نے بلکل بھی نہیں لگانی ہے ایدی آپ کے یہاں لگی ہوئی ہے جن کی اپنی دکان نورت فیسنگ یعنی اتر مکھی ہے ان کے باہر ریڈ کلر کی ٹائلز لگی ہیں تو میرا اپنے یہ ماننا ہے ان کے یہاں کام اچھا ہونے کے باوجود بھی سیونگ نہیں آتی ہے دکان کسی بھی چیز کی ہے ریڈ کلر کی جب فرنٹ میں ٹائلز لے جاتی ہیں تو ان کے یہاں سے انکم پروفٹ برکت چلی جاتی ہے کام اچھا ہونے کے باوجود بھی لاشٹ بیلنس نیل آتا ہے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں سٹر سٹر جو آپ کا اپنا لگا ہوا ہے جو آپ کا اپنا سٹر ہے اس کے اوپر آپ نے گری کلر بلیک کلر یا سکائی بلو کلر کرنا ہے اس کے ساتھ میں سٹر کھولنے کے بعد آپ الیکٹونیسٹ کا سوروم بنانے جا رہے ہیں تو آپ فرنٹ میں کچھ یہ دی ڈسپلے دینا چاہے گلاس فٹنگ سے بند کرنا چاہے اپنے فرنٹ کو تو آپ نے کون سا ایریا بند کرنا ہے کہاں سے انٹری کہاں سے گیٹ بنانا ہے یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نورت اور نورت فیسٹ کے حصے میں ڈسپلے بنائیں آپ کے یہاں سپیس کم ہے تو آپ کو دروازہ نورت اور نورت کے بیچ میں یہاں آپ کو دور بنانا ہی پڑے گا جو کی دور آپ کا اندر کھل جائے گا دور کو آپ باہر بھی کھول سکتے ہیں لیکن روڑ پہ ہونے کے کارن آپ دور کو باہر نہیں کھولیں گے کسی کو چھوٹ لگ سکتی ہے اس لئے دور آپ کو اندر ہی کھولنا ہے کھول سکتے ہیں رکھے دوں گا ابھی جانکری یہاں سے پہلے میں فرنٹ کی دینا چاہوں گا جب آپ کی اپنی یہ ڈسپلے بن جاتی ہے تو آپ کو کاؤنٹر کہاں لگانا ہے فرنٹ میں کاؤنٹر آپ کا اپنا یہاں آپ کا کاؤنٹر لگے گا یہاں آپ کا اپنا سٹاف کی سٹنگ آ جائے گی یہاں پر کاؤنٹر کے ساتھ میں آپ کا اپنا گلاس کی فٹنگ آ جائے گی اس گلاس کے اندر نیچے سامان جیسے کی آپ کے اپنے موبائل سے یا آپ کی اپنی کوئی ایسی آئیٹم ہے جو کاؤنٹر کے اندر فٹ ہو سکتی ہے رکھی جا سکتی ہے تو اس طریقے سے آپ اس گلاس کو ضرور لگائیں اسی کے ساتھ میں جو چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو سٹاف کی سٹنگ آنر کی سٹنگ یہ والے بھی ہو سکتی ہے یہ والے بھی آنر کی سٹنگ ہو سکتی ہے ساؤتھ فیسٹ میں تو آنر کی سٹنگ ہونے ہی چاہیے اسی کے ساتھ ساؤتھ ساؤتھ فیسٹ میں بھی آنر کی سٹنگ ہونے ہی چاہیے کشتمر کہاں آکے بیٹھ سکتا ہے یہاں آپ کا اپنا کشتمر آکے بیٹھ سکتا ہے اسی کے ساتھ اسٹ وال پر آپ کی اپنی کیا چی LCD آئی گی کمپلیٹ ڈور تک اسٹ وال پر آپ نے LCD لگانی ہے ایک آتی ہے آپ کی ایک لگائیں دو آتی ہیں دو لگائیں چار آتی ہیں چار لگائیں اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات کہوں گا جو میں نے آپ کو ساؤتھ وال پر دسپلے دکھائی ہے اور ساتھ میں آپ کو ویشٹ وال پر بھی دسپلے دکھائی ہے اس کے اندر آپ کے اپنے الیکٹونک کی جو آپ بھوکان سورم کھولنے جا رہے ہیں اس کے اندر بہت ساری آئیٹمز ہوتی ہیں اس کے اندر جو آئیٹم آپ کو لگے یہ ہماری بھاری سے بھاری آئیٹم ہے میں کہوں گا اس آئیٹمز کو بھاریٹمز سوٹ وال پر اوپر آپ کی ڈسپلے ہو جائے گی ڈسپلے کے نیچے آپ کے اپنے فریج واسنگ مسین فریج بھی ایک سائز کے نہیں آتے بہت سائز کے آتے واسنگ مسین آتے مائکرو آتے پریس آتے بیس سمان آتا جو سامان آپ کو لگے جو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں آپ کے اپنے ایری کی حساب سے آپ کے یہاں کون سی آئیٹم زیادہ چلتی ہے کم چلنے والی ہو یا زیادہ چلنے والی ہو آپ نے سورم کھولا ہے تو سورم میں ہر ایک آئیٹم ضرور ہونی چاہیے وہ آپ کمپلیٹ ساؤت کا ایریہ بھر کے رکھیں اور کمپلیٹ ویسٹ کا ایریہ بھر کے رکھیں اس کے ساتھ میں کاؤنٹر کے اندر بھی آپ کا اپنا بہت سارا سامان آجاتا ہے آپ یہ موبائل کا بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو لیپٹوپ کا کام کرنا چاہتے وہ سارا سامان آپ کے لیپٹوپ بھی آجائیں گے موبائل بھی آپ اپنے دسپلی کے روپ میں آجائیں گے اس ہی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات کاؤنٹر کا جو سائز میں نے دیا ہے آپ کو لگتا ہے نہیں کاؤنٹر کا سائز بڑھا ہوئے تو آپ اپنے کاؤنٹر کو سائز میں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو ساؤتھ ایریا جو بڑھا ہوئے اس کے بارے میں یعنی کی اگنی کون جو بڑھا ہوئے اس کے بارے میں جان کر دینا چاہوں گا جو آپ کا ساؤتھ ہیس حصہ بڑھا ہوئے اس حصے کو بڑھے ہوئے کو آپ بلکل دکان کا فیز کر کے یہاں پر آپ نے ڈوڑ لگانا ہے یہ آپ کی اپنی چھوٹی سی ڈسپلی ہو گئی یہاں بھی آپ چھوٹی سی ڈسپلی آوے جو ڈسپلی آپ کی LCD کی بنی ہے وہ ڈسپلی آپ کے دروازے کا سائد چھوڑ کے complete ڈسپلی کو آپ آگے بڑھا دیں ساؤتھ سے بھی آپ ڈسپلی آگے بڑھا دیں جو آپ کا اپنا ساؤتھ اسٹھ کا حصہ بڑھا ہو ساؤتھ فال پر آپ کے اپنے سپیر پارٹس کی complete سٹوری جائے گی آپ کے یہاں ریپیر کرنے کے لیے ایک میمبر نے بیٹھنا ہے یا دو نے بیٹھنا ہے ایک میمبر بیٹھتا ہے تو میں کہوں گا کہ نورت کی اور فیس کر کے یہاں پر بیٹھے دوسرے بیٹھے جو یہاں بیٹھے گا لڑکا سٹاف وہ نورت کی اور فیس کر کے بیٹھے گا جو آپ کے اپنے ریپیر ہونے کے لیے جو سیٹ آئے میں یا ریپیر کر کے جو سیٹ آپ نے رکھ دی ہیں وہ ساؤت وال پر آجائیں گے نورت وال پر آپ کے اپنی ورکنگ ٹیبل ہو گئی اور اس وال پر بھی آپ کے اپنی ورکنگ ٹیبل ہو جائے چاہے آپ نے LCD ریپیر کرنی ہے چاہے آپ موبائل ریپیر کرنے ہے چاہے آپ آڈیو ویڈیو کا کام کرنے ہے چاہے آپ اپنا لیپٹوپس ریپیر کرنے ہے اسی کے ساتھ اب میں آپ سلوپ ہو چاہیے وہ کدھر ہو چاہیے ویسٹ ٹو اسٹ ویسٹ اور ساؤتھ ویسٹ ٹو نورث اسٹ کمپلیٹ جو ساؤتھ اسٹ کا حصہ ہے جو آپ کا یہ ساؤتھ کا جو فرس لیبل آیا ہے یہ جو فرس لیبل آیا اسی کے بلکل پیرلر برابر رہے گا اس میں چاہے تو یہ بھی آپ نورث کی اور ہی سلوپ دیں گے کتنا سلوپ دینا ہے بھلہ ہی آدھا انچ کا سلوپ دے ایک انچ کا سلوپ دے یا دو انچ کا سلوپ دیں لیکن چوڑائی کم ہونے کے کارن میں آپ کو ایک بات کہوں گا سلوپ کم سے کم آدھا سے پونہ انچ کا ایک انچ کا سلوپ جرور ہونا ہی چاہیے کہاں سے west to east اور southwest to east north east کی اور سلوپ آپ کو جرور کرنا ہے فلور رنگ کرتے ہوئے ٹائل سا پتھر لگانا ہے پتھر میں وائٹ ماربل لگانا یا گری نائٹ لگانا ہے وہ آپ کا اپنا کریم کلر اور آف آئیٹ کلر ہی ہونا چاہیے ہاں south east کا حصہ جو آپ کا اپنا بڑھا ہوا ہے اس کے اندر آپ ریڈ کلر یا براؤن کلر ہی آنا چاہیے اس کے ساتھ میں جو آپ اپنے ہاں پر کاؤنٹر بنائیں گے کاؤنٹر کا کلر وائٹ کلر یلو کلر اور گری کلر یا پھر آف وائٹ کلر ہی ہونا چاہیے ہاں ڈسپلے آپ کی اپنی complete جتنی بھی بنے بنتی ہے اس کے ساتھ میں آپ نے اپنے یہاں پر جو دیواروں پر پینٹ کرنا ہے وہ پینٹ بھی آپ اپنا کریم کلر اور فائٹ کلر ہونے چاہیے سیلنگ آپ کی only وائٹ کلر کی ہونی چاہیے اس ہی کے ساتھ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اونر کی چیر ہوگی اونر یدی فرنک کی اور فیس کر کے بیٹ 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 تو چیر ریڈ کلر کی آئے گی اونر یدی اس چیر پہ اس والی چیر پہ تو یہ براؤن کلر کی آئے گی براؤن کے ساتھ میں وائٹ کلر کی آسکتی ہے کریم کلر کی آسکتی ہے ماندیر اور پینے کا پانی آپ کو کہاں رکھنا ہے پینے کا پانی آپ کو دروازہ کھلنے کے بعد اس نورث اس میں اور مندیر آپ کو جو لگانا ہے نورث اس کورنر سے لے ک یعنی ک نورث کورنر دروازہ آجائے دروازہ کے پیچھے کبھی بھی مندیر نہیں لگا جاتا دروازہ کی جگہ چھوڑ کے اس نورث اس میں سے لے کے ساؤ اس سے پہلے پہلے اس حصے میں آپ کو مندیر لگانا ہے پینے کا پانی بھی آپ کو یہ ہی رکھ ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو آپ کے یہاں پروسیجر ہے سسٹم ہے جلانے کا تو آپ یہاں پر جو بھی جلا سکتے ہیں اس کے ساتھ اگلے پروگرام میں ایک اور نئے وشے پہ چرچا کریں گے تب تک کے ساتھ